امید صلاح و السلام علیہ السلام علیہ السلام بیادہ حضرت آج آپ نے سورہ بقرہ مکمل صفات کی اور اس کے بعد سورہ علی مران اس کی اپنائی اٹھارہ آیات آخر صفات کی آج حافظ صاحب نے قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ بقرہ کا بائی سوارہ پوشن کیا ابتداو نے بتایا کہ نیکی کیا عام طور پر لوگ یہ سبتے ہیں کہ نیکی یہ ہے کہ چہرہ مشرق کی طرف کر لیا یا مقرب کی طرف کر لیا قرآن فرماتا دیکھئی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا چہرہ مشرق پر کریں یا مقرب کی طرف کریں یعنی یہ نہ سب کو اپنا دے گا ایک رسولی کے طور پر اس کو نیکی نہیں کہتے بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہ ہو قیامت پر ایمان نہ ہو اور اس کی حقوق پورے کرو غریبوں پر مال خرچ کرو اس کی محبت میں اپنے رشتہ داروں پر مال خرچ کرو زکاة ادا کرو رب العالمین نے اس کو نیکی قرار دیا ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے ایک مسئلہ بیان فرمایا جیسا کہ ارزیہ کی صورت مقرآ یہ مدنی صورت ہے اس میں قساس کا بیان کیا قساس کیا ہے کہ قتل کا مدنہ قتل ہے اگر قتل کر دیا جائے تو اس کے بدلے میں قرآن مجزید فرماتا ہے کہ اس کو قتل کیا ہے اس کو قساس کیا ہے یا دوسری طریقہ یہ ہے کہ اس کے جو لوائقین ہے مقاتل کو معاف کر دے یا اس کے بدلے میں دیت یعنی سو اونٹ ہے یا اتنا پاؤنج مل جائیں اور گھر والے اہل خانہ اس کو معاف کر دے تو یہ ایک جائز ہے اس کی اجازت ہے اب یہ جو قساس اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَالَكُمْ فِي الْقِسَاسِ خَيَاتُ يَا وَلِيْا الْعَرْبَابِ دَعْ لَكُمْ تَتَّهُمْ کس قساس میں تمہارے لئے زندگی ہے اب یہاں پر آپ دیکھ لیں گی برطانیہ میں شاہو نائف سے کتنے لڑکے جوان ٹینیجر قتل ہو جاتے ہیں تو قرآن مجزید فرماتا ہے کہ قتل کا بدلہ قتل ہے یہاں پر قاتل کو پتا ہے کہ چند سال سزا ہوگی اور میں چھوٹ جاؤں گا تو رب العالمین نے قرآن مجزید پر فرمایا کہ اگر قاتل کو پتا ہو کہ مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا تو زندگی بچ جائے گا آج جی پتا ہو کہ میں نے قتل کیا تو میں بھی پھانسی پر چڑھ جاؤں گا تو اس سے تبار سے قرآن مجزید نے یہاں پر قتل کا بدلہ قتل کیا اور اس میں فرمایا کہ تمہارے لئے زندگی اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے مسیحیت کا اسی رکوع میں آگے بیان کیا گیا اب عمر ارب والے کیا کرتے تھے کہ اپنی پروپرٹی جو جائے داد ہے جس کو چاہتے تھے وہ لکھ کر دے دے اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا اور فرمایا کہ جب بہت سا وقت آئے تو یہ جو پروپرٹی ہے یہ رشتہ داروں کے لئے اولاد کے لئے یہ کسی اس کو ختم کر کے کسی اور کو دے دینا اللہ تعالیٰ فرما راتا ہے یہ درست نہیں ہے بلکہ رشتہ داروں کا حق ہے اور پھر بسیعت یہ یہ وان تھرڈ سے آپ پرس ہے کل پروپرٹی جو ہے اس سے جو بسیعت ہے وہ وان تھرڈ ہے لیکن جو براست ہے وہ بقیہ جو ہے وہ بارسوں کو ملے گی آپ اس میں کچھ نہیں کر سکتے وان تھرڈ جو ہے وہ آپ بسیعت کرنا چاہے کسی چیارٹی کو دینا چاہے کسی اور دور کے رشتہ دار کو دینا چاہے تو وان تھرڈ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ دینے کی اجازت نہیں ہے اور یہاں اللہ تعالیٰ گواہی کی بھی بات کر گا اگر کسی کی ڈیٹ کا وقت اور آخر وقت تم موجود ہو اور وہاں پر کوئی بسیعت کرتا ہے تم اس بسیعت کو سنو اور اس کو صحیح طور پر آگے بیان کرو یہ نہ ہو کہ تم اس کو بدل دو جیسے وہ بے نظیر کی بل تھی اس کے بار غیبی تک جگڑا ہے اس کی ہے یا نہیں ہے تو قرآن مجید فرماتا ہے کہ کسی کی موت کا وقت ہو اور وہ بل لکھ دے مسیعت لکھ دے تو تمہیں یہ چاہیے کہ اس کو بدلے اگر بدلے گا تو یہ بہت بڑا گناہ ہوگا اور اس گناہ سے اللہ تعالیٰ بچنے کا حکم دے رہا ہے اس کے بعد تیس میں رکو میں اللہ تعالیٰ نے روزے کا ذکر فرمایا کہ روزے جو ہے تو اوپر فرض کیے گئے تو یہ بد سمجھو کہ پہلے نہیں کہ فرمایا جس طرح پچھلی قوموں پر روزے فرض کیے گئے تھے اسی طرح تمہارے اوپر روزے بھی فرض کیے گئے یہ گنتی کے چند دین ہے اور اس کے اندر آگے پھر اللہ تعالیٰ نے مسائل بیان کرتی ایک ہے کفارہ کفارہ کہتے ہیں کہ جان موجھ کر کوئی روزہ توڑ دے پتہ ہے کہ مجھے روزہ ہے پھر جان موجھ کر روزہ توڑ دے یہ اس کا کفارہ ایک کہتے ہیں کفارہ دوسرا ہے فدیہ فدیہ کہتے ہیں کہ روزہ نہ رکھ سکتا وہ شیخ فانی ہے بڑا ہو چکا ہے یا ڈائیپیٹک ہے یا مریض اتنا زیادہ ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ اپنی جگہ کسی اور کو روزہ رکھوا دے اس کو کیا کہے گے فدیہ کفارہ اور ہے فدیہ اور اسی طرح فطرانہ آپ ذاتے ہیں کہ وہ چار پانچ پانچ بھی ازار پاک یہ توفیق دی ہے یہ منیمہ میں زیادہ سے زیادہ فطرانہ آپ جتنا دینا چاہے اللہ تعالیٰ نے اس پر یعنی کجوروں سے اگر آپ کجوروں کے اعتبار سے کریں کہ تو اٹھارہ پاؤنڈ بھی فطرانہ ہو جائے گا تو کم اس کم جو لیمٹر آٹے کی یا ڈیلی جون کھاتے ہیں اس حوالے سے چار یا پانچ پاؤنڈ جائے وہ فطرانہ بڑھتا ہے اسی طرح یہاں پر آکے اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ پہلے یہ جو روزہ ہوتا تھا یہ تداوے یہ تھا کہ آپ نے ابھی افتاری کیے سونے سے پہلے جو کچھ کھا سکتے تھے کھا سکتے تھے صحابہ اکرام لیکن پھر کیا ہوا کہ مزدور تھے صحابہ اکرام مزدوری کرتے افتاری کی ترابی پڑی اور ساتھ جو ہے وہ سو گئے اب جب سو گیا تو اب سہر ہی نہیں کھا سکتے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ صحابی جو تھے وہ آج سو گئے دوسرے در پھیر گئے کام پر تو بہو شکر گر پڑے تو اللہ تعالیٰ نے پھر آسانی فرمائی کہ نہیں تمہارے لئے رات کو کھانا جائز ہے بیوی کے سطریب جاؤ بیوی سے تعلق کھائم کرنا چاہو تو وہ رات کو اجازت ہے لیکن سہری سے لے کر افتاری کا کھانا بھی بند پینا بھی بند اور میاں بیوی کا تعلق جو ہے اس کو بھی بند کر دیا پھر اس کے بعد سہری کے ٹائم ایکس کا تذکرہ کیا قرآن مجید نے فرمایا قرآن مجید نے تمہیں ایک سہری جو ہے وہ کالا سیاہ جو ڈورا ہے آپ اوپر دیکھیں کہ پاکستان بھی یہاں تو ساری نا دو جانا رہتا ہے تو پہلے سیاہ ہی ہوتی اس میں سے سفید اس کو پو پھٹتی کہتے ہیں تو وہ جو سفیدی ظاہر ہوتی ہے اس وقت جب وہ سفیدی ظاہر ہو جائے تو اس وقت کھانا مینہ بند کر دو تو چونکہ یہاں برطانیہ میں وہ علامات ظاہری صبح سادق کی جو نشانیاں ہیں علامات ہیں وہ ظاہر نہیں ہوتی تو یہ تو آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ڈیڑھ بجے سہری بند کر رہا ہے کوئی دو بجے کر رہا ہے کوئی اڈھائی بجے کر رہا ہے کوئی تین بجے کر رہا ہے تو بعض لوگ سوٹتے ہیں کہ جناب یہ پتہ نہیں ان کا اپنا کوئی معاملہ ہے اصل یہی مشکل ہے کہ یہاں چونکہ وہ صبح سادق کی جو علامات ہیں وہ تو نظر نہیں آتی ہیں اب اس کے بعد مہترین فارگولے ہیں کہ کیا حصول ہونا چاہیے بعض جو ابھی جو ایک بج کے چاریس منٹ کا یہاں پر برطانیہ میں بھی دو تین جہا برونگا میں بھی دو تین مساجد اور دعوت اسلامی والے حضرات وہ تنصیف اللیل کے فارگولے پر ہیں کہ سن سیٹ اور سن رائز جتنی رات ہے سات گھڑے چھے گھڑے کی بنتی ہے تو آدھا حصہ پہلے کر دو وہ عشاء کا وقت ہو جائے گا اور آدھا حصہ جو ہے وہ بات کر دو وہ سہنی کا وقت ہو جائے گا یہ ایک ان کا فارگولہ ہے نہ تو قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے بعض ظلمانیں ایک دو نے لکا تو وہ صور بنا لیا اسی طرح سے بعض ازران جو ہیں وہ دو بجے جو کر رہے بند وہ اس اعتبار سے وہ اقرب البلاد ہے اقرب البلاد یہ ہے کہ قریب کا کوئی شہر ہے آپ اس کی ٹائمز لے لیں یا تیسرا فارگولہ یہ اقرب الایام کہ جب تو یہ اب نارمل ڈیز نہیں آتے اس سے پہلے جو نارمل ڈیز ہیں جنوری فیبری کے اس وقت جو سہریہ کا ٹائم بنتا ہے تو وہ آپ جو اس کو لے لیں ایک اور فارگولہ بھی مکہ پاک کا یعنی ان دنوں میں چونکہ وہ صبح سادق یہاں پر ظاہری نہیں ہوتی تو جو ٹائمز مکہ پاک ہے اصلا مکہ پاک میں سن رائز اور سہری کے بیچ میں ایک گھنٹہ پچیس منٹ ان دنوں میں اگر آپ نکال لیں گے مکہ پاک میں تو سن رائز سے پہلے سہری جو ایک گھنٹہ پچیس منٹ جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے تو جامعہ لعظر مصر کے علماء ان کا فطمہ یہ ہے کہ آپ ایسا کریں جو ٹائمز مکہ میں ہے تو اس میں وہ ایک گھنٹہ اب سن رائز سے اب ایک گھنٹہ پچیس منٹ بنے گا ہم نے جو ٹائمز رکھی ہوئی ہے وہ ایک گھنٹہ چالیس منٹ اور احتیاط جس مت اور ایڈ دی وہ کون سا فارمولہ ہے یہ جو ٹوی لائٹ ہے ایک آسٹرانومکل ٹوی لائٹ ہوتی ہے ایک لوجیکل ٹوی لائٹ ہوتی ہے ایک سیول ٹوی لائٹ ہوتی ہے تو اس سے اعتبار سے جو ایک گھنٹہ چالیس منٹ یہاں سے تیس چالیس سال سے یہاں پر جو ٹائمز چل رہی ہے وہ یہ اصول ہے کہ یہ جو نیٹریکل ٹوی لائٹ ہے اس کا جب عام دنوں میں آپ سن رائز کے پہلے سہری بند کرنے کا وقت لے گئے تھا تو وہ تقریباً ایک گھنٹہ چالیس منٹ ایوریج بند دی ہے تو اس سے اعتبار سے ایک گھنٹہ چالیس منٹ سن رائز سے پہلے وہ بند کر دیتے ہیں تو بقصہ یہ ہے کہ یہ سارے اصول موجود ہیں تو میں نے داخت اسلامی والے ازرا سے بھی کہا یہ مولانا شہ مفتی شمصر دارسہ بعضوں نے باہر کوئی فلیٹ بھی جو ہے وہ تقسیم کیے تو میں نے ان سے بھی کہا کہ شریعت نے اتنی پابندی سختی آپ یہ کہیں کہ جناب ایک گھنٹہ چالیس منٹ کے بعد کوئی کھائے گا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا تو انتنا بڑا ظلم ہے کہ جب اللہ پاک نے وہ علامتیں جو ہونی چاہیئے تھیں وہ نہیں ہیں مشکلات ہیں پریشانی ہیں مختلف فارمولیں ہیں مختلف وصول ہیں ہر کوئی اپنی سوچ اور ریسرچ کے مطابق کر رہا ہے تو آپ یہ کہیں کہ جناب اس کا روزہ نہیں ہوگا وہ کہہ جی اس کا روزہ نہیں ہوگا یہ بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہوگی روزہ قبول کرنے والا اللہ تعالیٰ آیا جس کی جو لائج ہے جو عقل ہے جو سوچ ہے جو ریسرچ ہے اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ قوم کی آسانی کس طرف ہے اب جو بھئی ایک بچ کے بیس پچیس منٹ پر بند کر رہے ہیں روزہ تو لازم بات ہے جو مسجد سے جائے گے سہری کھانا کوئی اور کام پر آئے گے ٹیکسیوں والے کافی پرابلمز ہوگی تو خیر ان کا ہے کوئی بھی نہیں کہتے کہ ان کا روزہ جو ہے وہ نہیں ہوا یہ یہ کوئی معاملہ ہوا تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے روزے کے تمام جو مسائلیں اس کا تذکرہ کیا اس کے بعد چاند کا ذکر کیا حج کا ذکر فرمایا اس وقت طریقہ یہ تھا مکہ والے غلط رسمی اپنائے ہوئے وہ کہتے تھے کہ حج کرنے کے بعد فرانٹ ڈور سے داخل نہیں ہونا بلکہ بیک ڈور سے داخل ہونا تو اللہ تعالیٰ اس رکوم میں فرما رہا ہے کہ یہ رسمیں تم نے خود گھڑ لی یہ شریعت میں نہیں ہے بعض ہم لوگوں نے بھی بعض ایسی باتیں ہماری خواتین نے خاص طور پر ایسی باتیں گھڑ لی ہے مثلا یہ کونڈے ہوتے ہیں تو یہ جناب صبحوں کے وقت کھانے ہیں کوئی مرد نہیں کہا سکتا صرف مورتیں کائنی اس طرح کی جو اصول اور ضابطیں بنا دیئے گئے ہیں تو یہ شریعت کے اصول اور ضابطیں نہیں ہیں حج کے اس میں میرے بھائیوں مسائل ہیں اور اس کے بعد حج کے لیے فرمایا کہ تم سب کچھ کرتے ہو لیکن اصل چیز کیا ہے اصل چیز جو ہے وہ تقوی ہے جب حج کے اوپر جا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بعض دعا کرتے ہیں اللہ پاک کی بارک میں ہمیں آخرت دے تو دعا ہی ہونی چاہئے ربنا آتینا فی دنیا حسنہ وفی الاخیرت حسنہ تو موقع اعظام بنا تو اس دوسرے رکوب دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے حج کے روزے کے اللہ کے نام پر مال خرچ کرنے کے یہ تمام مسائل جو ہے اسی طرح کتال کے یہاں پر سننی جئے گا بعض لوگ جہاد کی اوپر بڑا خلط معاملہ کرتے اور ہمارے بعض نوجوان ابھی جو سیریا میں جا رہے ہیں یہاں پر جہاد کا ذکر بھی ہے جناب لندر میں خاص طور پر اور جو سلفی مساجدیں وہاں تو نوجوانوں کو رگروٹ کر کے جناب ان کو کہا گیا کہ سیریا میں جو پانچ سو لڑکے یہاں سے سیریا کہے ہیں کہ وہاں پر جا کر ہم جو ہے وہ جہاد کر رہے ہیں اور پھر اس سے پھر وہ واپس آئیں گے تو یہ ابھی یہ سوال اکثر ڈیڈیئر پر بھی اور چینلز پر بھی کہ یہاں سے جو سینیا جا کر یہاں جیاد کر رہے ہیں میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے پہلی بات ہے کہ جب آپ نے اس ملک کے ساتھ ایگریمنٹ کیا یا تو آپ بریٹش ہیں جو پاسپورٹ نے اس کو چھوڑ دی تھی ایگریمنٹ جو آپ نے کیا ہے وعدہ کیونکہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ جو تم نے بادہ کیا ہے نا اس کو نبانا یہ بندہ ایک مومن کے لئے بنیادی بات ہے اب جو پہلی بات ہے یہ رپورٹ پر جائیں گے پولیس والے پوچھیں گے کدھر جا رہے ہو یہ کہیں گے کہ دینام سیریا وزر کرنے جا رہے ہیں پہلا چھوٹ پھر اس ملک میں جائیں گے تو اس ملک کا ایک نو ہے ایک قانون ہے آپ اس کو وائیولیٹ کر رہے ہیں یہ دوسرا جو ہے وہ اسلام کی حصولوں کی قلیات کے خلاف ہیں اب ہم یہ کہتے ہیں ہم جو اہل سنت و جماعت ہیں جب خانستان پہ بھی معاملہ ہوا ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جو جہاد کرنا وصل پاکستان میں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں یہ طالبان ہے اور کتنے گروپ نکل آئے ہیں اب یہ اس وجہ سے فتن و فساد ہوا ہے اس وقت بھی مولانا شاہ عبد نورانی اور مولانا عبدالس ستار خانیازی رحمت اللہ علیہ اس وقت بھی کہا کیونکہ کشمیر کا جہاد بھی کرتا ہے تو جو پاکستان کی جو آرمی ہے نا اس کو سکوٹ کیا جائے نہ کہ ہر گروپ ہر مولوی اٹھے اور اس کے پاس اسلحہ ہو وہ اپنا اپنا گروپ بنا کر جو ہے کوئی لشکر بنا لے اور اس ملک کے اندر کہے کہ ہم اپنا قانون اور ہم جہاد کریں گے تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیکھتا اور تین چار سو چلے بھی جائے گے تو کیا کر لیں گے پھر ظلم دیکھئے کہ یہاں سے لڑکیا جا رہی ہیں اور وہ اس لیے جا رہی ہیں کہ وہاں مجاجین سے ہم نکاح کریں گے اور نکاح کریں گے اور شہدوں کی جو ہے وہ بیویاں بن جائیں گے اور پھر واپس لوٹ کر آئیں گے نہ بچہ کوئی وارث ہوگا یا کیا معامل ہوگا یہ باتیں میرے بھائیو اسلام کو نہ سمجھنے کی بنیاد پر ہیں جب آپ نے یہاں پر ایک ایگریمٹ کیا یا تو آپ اس کو چھوڑ جائے اب سوال یہ ہے کہ ہمیں اپنے ملکوں میں تو کوئی پوچھتا نہیں ہے وہاں تو آپ کو کوئی آغاز اٹھانے نہیں دیتا سعودی عرم میں کوئی آغاز نہیں اٹھانے دیتا تو اس اعتبار سے یہ سارا اپنا ایک گھڑا ہوا اسلام ہے قرآن مجید کی میں اب آیات آپ کو سناتوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے اوپر جو ہے وہ قتال ہم نے لکھا ہے قتال کرو لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنہوں نے تمہیں گھروں سے نکالا ہے تم بھی ان کے گھروں سے نکالا اپنے جو تمہارے اوپر ظلم کر رہے ہیں تم بھی ان پر جو ہے ان کو ان کے وطن سے نکالا لیکن اللہ فرماتا ہے وَلَا دَعْدَيُو حد سے نہ بڑھنا حد جتنا کچھ تمہارے ساتھ کیا ہے تم حالتے جنگ میں بھی ان کے ساتھ اتنا معاملہ کرو اگر اس سے زیادہ بڑھو اس میں ستائیسوار اپو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں قتال کا تذکرہ کیا ہے پھر اس کے بعد حیث کا ذکر کیا ہے عورتوں کو جو ماہواری آتی ہے تو عیسائی جو تھے وہ دورانے ماہواری بھی ہمستری کرتے تھے اور اسی طرح سے جو جوتی تھے وہ عورتوں کو آٹے کو بھی آتھ میں لگانا دیتے تھے یہ دونوں باتوں سے اللہ نے منع کیا کہ یہ ایک بیماری تو ہے لیکن عورت ناپاک اس طرح نہیں ہو سکتی وہ روٹی بھی نہیں پکا سکتی یہ سب تم نے اپنی طرف سے گڑا ہوا ہے ہاں جو احتیاط یہ ہے کہ ان دنوں میں میاں بیوی جدا رہے ہیں آپس میں اس میں حکمت بھی ہے حکمت یہ ہے کہ اس دوران چونکہ قرآن اس کو بیماری قرآن دیا ہے تو مرد کو بھی جو ہے وہ بیماری لگنے کے خطرہ ہے اور عورت کو بھی ایون اگر اس دوران عورت حاملہ ہو جاتی ہے تو بچے کا ڈیزیبل ہونا یا بلائن ہونا اس طرح کا معاملہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کے لئے بھی خطرہ ہے اس لئے رب العالمین نے اس حوالے سے یہ مسائل جو ہے وہ یامر بیانتا ہوا کی ایک تو بات طلاق کی میں نے کہا اس کی اس پر میں ختم کرتا ہوں طلاق کے لئے میں نے کل کہا تھا کہ عموما ہمارے یہ بغالتہ یہ ہے کہ تین دفعہ کہوں گا تو طلاق ہوگی اس بات کو آپ نے ٹیکس میسیل کے ذریعے یا میں نے بھی فیس بک ہے ہمارے خواستوں پر سنیوں میں یہ بغالتہ ہے جو مسجد پر نہیں آتے کہ جناب میں نے تین دفعہ طلاق کہوں گا تو طلاق ہوگی آپ کو میں نے کل بھی ارز کی آتا خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی طلاق دینا چاہے تو طلاق ہمیشہ ایک دن اور وہ عدد کے اندر اندر لوٹ سکتا ہے یہ بات دن میں مسئلہ پھر بتا رہا اگر بات ذہنوں میں ہوتا ہے کہ آپ تین دفعہ طلاق نہ لکھی تو طلاق نہیں ہوگی یہ بغالتہ ہے ایک دفعہ بھی آپ نے طلاق لکھ دی عدد گزر گئی تو بیوی نکاح سے کیا ہو گئی باہر ہوگی وہ آگے نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتی لیکن اپشن ہی اگر لوٹ کر خامت کے پاس بھی آنا چاہے عدد کے اندر اندر آنا چاہے تو نکاح کی ضرورت نہیں لیکن اگر عدد گزر گئی اب وہ میاں بیوی دوبارہ کٹھا ہونا چاہتے ہیں تو پھر کیا ہوگا ان کو تجدید نکاح ان کو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا عدد کے بعد اگر عدد کے اندر اندر وہ خامت کہتا ہے نہیں ہم سلو کر لیتے ہیں بیوی کہتا ہے ہم سلو کر لیتے ہیں تو اب نکاح کرنے کی ضرورت نہیں وہ دونوں کٹھے ہو سکتے لیکن اگر عدد گزر گئی ہے اور اس کے بعد تو کہے کہ ہم اکٹھا ہونا چاہتے ہیں تو پھر ان کو کیا کرنا پڑے گا نکاح کرنا پڑے گا تو یہ اتنا بڑا معاملہ ہے یہ تین طلاقیں دینا تین ہو جاتی ہیں طلاقیں لیکن سیدہ عمر فاروق رسی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اگر کوئی شخص تین طلاقیں دیتا تھا بس تو عمر اس کو کوڑے لگواتے تھے اتنی سختی کرتے تھے کہ تم نے یہ معاملہ کیوں کیا ہے اس طرح ایک اور بات جو حلالہ کی ہے وہ ہمارے ہاں بھی غلط پھیل چکی حلالہ کرنا ہے حلالہ ہوں دور میں یہ تین طلاق دین دے دیئے تو اب وہ مولمی صاحب کے پاس جائے گا مفتی صاحب کے پاس جائے گا جی میں نے تین طلاقیں دے دیئے کیا کروں تو وہ آگے سے کہیں گے کہ یہ حلالہ کروا اب اس کے لئے جو ہے وہ پھر کوئی آدمی تلاش کیا جائے آدمی نہیں ہے تو وہ پھر بعض کو ایسے کہتے ہیں میں خود بھی موجود ہوں تو یہ جو معاملہ ہے وہ اسلام کا یہ تصور رہی ہے کہ حلالہ جو ہے وہ آپ اصل یہ ہے قرآن مجید نے کہا کہ اگر کوئی طلاق دے بیٹھے تو پھر دوبارہ اس پہلے خامد کے ساتھ آنا چاہتی ہے تو نکاح کرے آگے اب اگلے خامد کی مرضی کہ وہ خود طلاق دے یہ نہیں ایک سیٹلمنٹ ہو جائے کوئی ایجریمنٹ ہو جائے ایک رات کے لئے نکاح کر دیا جائے وہ آگے نکاح کے لئے غادے عورت اب جب وہ خامد اس کو طلاق دے اب طلاق کے بعد وہ واپس لوٹ کر اس خامد کے پاس آنا چاہے تو آپ آسکتی ادربائزر نہیں آسکتی وہ عدد گزارنے کے بعد کے معاملہ آتے ساتھ ہیں یہ معاملہ بھی ہمارے ہاں غلط جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہمیں دوسروں کو بتانے کی اور سجانے کے لگا توفیق اطاف فرمائیں گے انشاءاللہ زدگری تو پکی آگے سورہ آل عمران کل انشاءاللہ خاص یہ اہم درس ہوگا ختم نبوت کی حوالے سے اس میں میں دوسرے بھائیوں کو بھی دعوت ہوگا کہ مرزائی جو ختم نبوت کے خلاف کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو گیا ہے ہمارے رضی کو زندہ ہے مرزائی کہتے ہیں وہ فوت ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام اور یہ جو برزا غلام محمد ہے یہی عیسیٰ ہے تو یہ اکثر وہ برغلاتے ہیں تو کل سورہ آل عمران میں اس موضوع پر گفتگو ہوگی تو کل انشاءاللہ میں ختم نبوت کے حوالے سے گفتگو کروں گا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے کوئی سوال نہیں ہو تو آپ بات میں سوال نہیں کر سکتے